ہرن کے دوڑنے کی سپیڈ پچاسی کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے جبکہ شیر کے دوڑنے کی سپیڈ ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے اتنا تیز دوڑنے کے باوجود ہرن شیر سے بچ نہیں پاتا پھر بھی شیر ہرن کا شکار کر رہی لیتا ہے کیونکہ ہرن کے دل میں ایک ڈر چھپا ہوتا ہے پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے مارے جانے کا ڈر ہوتا ہے اس لیے وہ مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتا رہتا ہے اور ہرن کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے اور یہی ڈر جو اس کے دل میں بیٹھا ہوتا ہے یہ اس کی جان لینے کا سبب بن جاتا ہے ہرن اس لیے ڈرتا ہے کیونکہ وہ شیر کو اپنے سے زیادہ طاقتور مان لیتا ہے اور اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ شیر مجھ سے زیادہ طاقتور ہے اور یہ مجھے مار سکتا ہے جب ہم ڈرتے ہیں تو ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے جتنا ہم آسانی سے کر سکتے ہیں کوئی ایسے بھی ٹاسک ہوتے ہیں جو ہم بہت آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن اگر ہمارے دل میں ڈر بیٹھ جائے وہ ہم کام کبھی بھی نہیں کر سکتے وہ چاہے جتنا مرضی آسان کیوں نہ ہو ہم وہ کام کبھی بھی نہیں کر پائیں گے بلکل ایسا یہ مارے ساتھ اگزیمز میں بھی ہوتا ہے جب ہمارے ایکزیمز ہمارے سر پہ ہوتے ہیں ہم تھوڑی سی کوشش کر کے آرام سے اچھے نمبر لے سکتے ہیں مگر ہم نہیں لے باتے ہیں کیونکہ ہمارے دل میں ایک ڈر ہوتا ہے ہم ڈرتے ہیں کہ ہم فیل ہو جائیں گے اور اسی ڈر کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ کیا بنے گا اگر فیل ہو گئے اگر مارکس کم آئے تو ہمارا میرٹ وہ کسی کام کا نہیں رہ جائے گا جب آپ ڈرتے ہیں اور اس ڈر پر کابو نہیں پاپاتے آدھی جنگ آپ پہلے ہی آر چکے ہوتے ہیں جب آپ کے دل میں یہ ڈر بیٹھ جاتا ہے تو آپ کی آدھی جنگ تو وہاں پہ ہی آپ نے ہار دی اس کے بعد آپ کے پاس چانس نہیں ہوتا 50% آپ ہار چکے ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے دل سے ہار مان لی ہوتی ہے آپ جنگ کے بارے میں کبھی سوچتے ہی نہیں ہے کہ میں نے کوئی جنگ لڑنی ہے بلکہ آپ اپنے ڈر کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور آپ مڑھ مڑھ کر پیچھے دیکھتے رہتے ہیں اور شیر کا شکار بن جاتے ہیں اور بسیکلی ایز سٹوڈنٹ آپ امتحانات کا شکار بن جاتے ہیں جہاں پہ آپ کے مارکس کم آتے ہیں اصل وجہ کیا ہے ڈر کی وجہ تلاش کرنی چاہیے ہمیں ڈر کس چیز سے لگتا ہے جب ایکزیم کی بات آئے گی تو ڈر تو لگے گا یہ سب کو ہی لگتا ہے آپ اکھیلے انسان نہیں ہیں اب یا تو آپ صرف ڈرتے رہو گے یا ڈر کے بارے میں ہی سوچتے رہو گے ڈر پر فوکس کرے گا تو آپ کا ڈر بڑھنا شروع ہو جائے گا جب آپ ہمیشہ اپنی زندگی میں یا کوئی بھی کام کرنے لگیں آپ کو کسی چیز سے دل میں ڈر بیٹھ جائے تو آپ اگر اسی پر فوکس کریں گے آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے بلکہ وہ ڈر آپ پر حوی ہو جائے گا آپ زیادہ ڈر ہوگے تو ڈرتے ہی رہ جاؤ گے اور آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاؤ گے اگر آپ ڈر کی وجہ ڈونڈنا چاہتے ہو ڈر پر کابو پانا چاہتے ہو ڈر کی سب سے اہم وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس جنگ کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہماری تیار ہی نہیں ہوتی وہ زندگی کی کوئی بھی جنگ کی ہونا ہو ہم زندگی کی کوئی بھی جنگ لڑ رہے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے سیم اسی طرح سے ہم اگزیمز کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے مان لیتے ہیں کہ ایک پیپر میں دس سوال ہوتے ہیں اور اگر آپ کے دس کے دس سوال بہت اچھے تیار ہیں تو ایسا سمجھیں کہ آپ کے لیے تو حلوہ ہے آپ کے سامنے وہ دس سوال پڑے ہیں جو دس سوال آپ نے تیار کر لی ہیں ان میں سے جو مرضی سوال پیپر میں آ جائے آپ کی تیاری بہت اچھی ہے آپ کبھی بھی نہیں ڈر ہوگے آپ بہت اچھے ماکس لے جاؤ گے لیکن اگر آپ تین سوال کرتے ہیں یا چار سوال کر لیتے ہیں جو آپ بہت اچھے سے کر لیتے ہیں پائن سے چھ سوال وہ ہوتے ہیں جو آپ نارمل سے کرتے ہیں جب آپ نے تین سے چار سوال اچھے کیے ہوں جب آپ پیپر دینے جاؤ گے آپ کے دل میں ایک ڈر بیٹھا ہوگا کہ میں نے تو سوال ہی تین سے چار تیار کی ہیں دس سوال تھے ٹوٹل اگر وہ تین سے چار نہ آئے باقی چھ سوالوں میں سے کوئی سوال آ گیا تو میرے نمبر کیسے آئے گا میں کیسے تیاری کر پاؤں گا یا میں کیسے پیپر دے پاؤں گا آپ کبھی بھی اس در کو سرپاس نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکتے آپ اپنی تیاری کو اچھا کریں جیسے جیسے آپ کی تیاری اچھی ہوتی جائے گی آپ کا در آٹومیٹیکلی کم ہوتا جائے گا سوچنا یہ ہے کہ ہمیں در کس بات سے لگتا ہے ہمیں در اس بات سے لگتا ہے کہ مارکس اچھے نہ آئے تو لوگ کیا کہیں گے دوسری وجہ جو ہوتی ہے سب سے پہلی وجہ تو در کی یہ ہوتی ہے کہ ہماری تیاری اچھی نہیں ہوتی تو ہم درتے ہیں دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے مارکس اچھے نہیں آئے تو لوگ کیا کہیں گے گھر میں فیملی میں جو عزت بنی ہوئی ہے اسے کھونے کا در ہمارے دل میں ہوتا ہے لوگ باتیں بنائیں گے مزاک اڑائیں گے اس بات کا در ہمارے دل میں بیٹھا ہوتا ہے کیڑے نکالنے والے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں میرے بھائی آپ اگر سونے کے بھی بن جاؤ گے نا تو وہ اس میں بھی کھوٹ نکال لیں گے تو دوستو جنہوں نے باتیں بنانی ہوتی ہیں آپ جو مرضی کر لیں انہوں نے بنانی بنانی آپ سب لوگوں کو خوش کبھی بھی نہیں کر سکتے آپ چاہے جتنے مرضی اچھے کام کر لیں لوگ بس ہماری ایک گلتی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں